اگر آپ ساتھیوں اسلام علیکم سلسلے کال ہمشکار جو بھی ہر زبان میں ایک جوڑے ہیں بہت بہت اچھا سب لاکی صاحب بمبئی آگے آپ کا آشارہ آب کے بھائی بہت اللہ علیہ وسلم بہت اللہ علیہ وسلم مغا صاحب عشق اور بہتہ نگر فکر صاحب کا تو امید ہے ہی ہے کہ ان کا پروگرام ہے خود کا اور جیسے جیسے پاہ آتے جا رہے ہیں بہت دنوں بعد چھٹی مل پائی ایک پورے دن کی حالانکہ ایسا کہنا بھی ظلم ہوتا ہے کہ چھٹی نہیں ملتی پولیس کو ہاں لیکن وہ ہے بھنٹوں اور منٹس کے حساب سے ملتی ہے لیکن آج پورا سنڈے مل گیا ہے بہت چھٹی بات ہے تو کل اسے پلائم کیا گیا کہ پھر فیس بک لائی آتے ہیں حالانکہ اتنی بھرمار ہیں لائیو لوگوں کی تمہیں لگتا ہے فیس بک ایک زندہ لوگوں کا شہر ہے ترہ ترہ کے لائیو ہیں کہ جو دیوانگت ہو چکے ہیں شہر ان کی آتمائے بھی میرے خیال میں سکرین کے واہر بھٹک نہیں رہی سب لوگ یہیں جب آئے آپ بیٹر لیے کر آئے ہیں دیوانگت کو پھر یہ سوچا گیا کہ اپنا تو کرتے ہی ہیں حالانکہ میں کوئی ایک سکولٹ نہیں ہوں پتہ ہی نہیں ہوں نہ ڈگریز ہے نہ جہانت سے نہ پڑھائی لکھائی سے لیکن پھر پھر ایک آہاں کاری کے طور پر جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے جتنا میں نے کچھ سنا ہے اس کے حساب سے میں ان کے عظمت کے برابر مطلب کہیں کچھ نہیں کہے پا ہوں گا لیکن جو ایک محسوس کہ ایک رام آدمی کے طور پر وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تو میں نے آج جو اس کیا ہے ندہ فاضلی صاحب کو اچانک ذہن میں آیا کیا گران پھر میں نے کتابیں چھاٹی تو میرے پاس سب سے پرانی کتابوں میں سے ایک کتاب جن کے خاکے تھے وہ نکلی میں فیصلہ یہ کہیں کہ ندہ فاضلی کے ساتھ ہم لوگ بھی اپنے جو لاچار لنگلے دولے کلام ہیں میں نے آپ کے تو نہیں میرے اپنے کہہ رہا ہوں وہ بھی ہم بھی سنا دیں گے لوگوں کو بارما صاحب آلا ہماری دہنہ کی مقابلیں بہت اچھی لگتے ہیں اولا دیس راہ بیگی ہے ساہان والی بات ہے اور اسلام آجی یہ جو میں سنا رہا ہوں ریکارڈ کر کے جیسے بھی ہے یہ وہ نگنات ہیں جو ندہ فاضلی صاحب نے یہ سلموں کے لئے لکھے ہیں منوبر زہیر جیس قدید سولہ لوگ جن چکے ہیں میرا یہ کہ پچیس رو ہو جائے تکیس رو ہو جائے موسیقی موسیقی مصر کی حظیم اللہ حظیم اللہ حظید ادودہ اختی شبیلہ وزارکی ناکھر یہ بڑے محبول نظم ہے جنگی صاحب اور جنگی صاحب کے ساتھ بہت وزلے ہیں یہ سرکھوش سیم ہے اس میں رول جو دواجی اگلوکار کا کیا تھا آتونسوسی سہزہ دنیا بلس کے اوپر مبنی فیلمیں ہیں تو بڑے اچھی لکتی ہے مجھے پار بار دیکھتا ہوں آنس کان صاحب بہت ضروری نام آگئے ہیں آدھا آنس کان صاحب بہت آگئے ہیں اور یہ دیکھئے زہانت کو چھپاتے رہیے یہ نیا شہر ہے کچھ دوست بناتے رہیے دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجے رشتہ دل ملے یا نہ ملے خات بھلا دے رہیے آج دراصل ندا فاضل صاحب کا یہ اشار مجھے بہت یار ہے آیا میں نے بیٹیا علینا کو صبح صبح جو ہمارے گاؤں قصوات میں سورج کی پہلی شوا کے ساتھ ہوتی تھی کرن کے ساتھ وہ آپ کے علام کے ساتھ ہے آپ چاہے چھے بجے کا لگائیے سات بجے کا لگائیے یا آٹھ بجے کا لگائیے تو قریب آٹھ بجے میں نے سے اٹھانا چاہا اور قسمس آئی پھر کہا پاپا لائٹ آف کر دو آئے تو سنڈے مجھے بے بس بربس بے بس نے بربس یہ شہر یاد آیا ندا فاضل صاحب کا جندہ پورا نام سید مقتدہ حسین ندا فاضل صاحب ہے ان کی پیدائش وفات اور کیا انامات اور کیا ہے ان کے لئے آپ کو سب کچھ گیانی لوگوں سے مل جائیں گے میں تو دیکھ چھوٹا تھا تالیب علم ہوا دب کا باقی جو میرے تاثرات ہیں ان کے ساتھ جڑے وہ شیر کرتا ہوں تو شیر یہ ہوا کہ سورج کو چونچ میں لیے مرگا کھڑا رہا ہے آپ سورج کو چونچ میں لیے مرگا کھڑا رہا ہے جو میں سمجھتا میری سمجھی یہ ہے کہ جب ہم گاؤں میں اٹھتے تھے تو مرگا پانک دیتا تھا تاشکارا اور سورج ادھر سے کرن ڈالتا تھا تو کون تصور کے سورج کو چونچ میں لیے مرگا کھڑا رہا ہے لیکن آپ مجبوری لاچاری شہر کی دیجئے سورج کو چونچ میں لیے مرگا کھڑا رہا ہے کھڑکی کے پردے کھیج دیے رات ہو گئی ملک بٹیا نے بجلی کا بھر بنانے کو منع کیا آخر سے رات ہو گئی تو یہ جو بیچینی اور مجبوری شہر کی زندگی کی ہوئی شہر میں ہے کہ سورج کو چونچ میں لیے مرگا کھڑا رہا ہے وہ کھڑکی کے پردے کیج دیے رات ہو گئی باقی چھپیس لوگ جھوٹ چکے ہیں بہت اچھا ہے محترمہ کا میں ایک بار پھر تعریف کرا دوں میری نصفیں بہتر ہیں بلکہ نصف غلط کہنا ہے ہر حال میں بہتر ہیں عاشقارہ خانم کش اور ان کے فیس بک کے باہر اور اندر بہت سارے بھائی میں اس سے بیچین رہتا ہوں تو میں آج کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے اس کی شروعات ندہ فاظلی صاحب کے کلام کی شروعات کشتائبہ کریں ندہ فاظلی جہاں بسپن میں ہم نے نام سنا تھا تو ہم ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی ایک لیڈیز نام ہے اور ہم یہ ہی سوچتے رہے کہ شاید کسی لیڈیز کے کلام کو ہم لیڈی کی کلام کو پڑ رہے ہیں لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے وہ ایک اچھا شائر ہے تو خیر جب ہو جائے اچھا ہی رہتا ہے دیکھیں ہماری خوش حزمتی دیکھئے دورہ حاضر کے سب سے ضروری نام اور اسی پرمپرہ میں جمیں بہتا ہوں شاکیل جمالی صاحب بہت شکریہ سلام علیکم صاحب اور یہ بعد میں آپ کی بات کے کاٹ کے دے ہوں آپ نے میری فینٹیسی کی کوپیرچوری کر دی ہے میں اپنی بتاتا ہوں میں انٹر میں تھا سنجھے کا چھاسی میں تو اس ٹائم شما میکزین نکلتی تھی سر دہل بھی لوگوں کی اور اس کا ہندی ورشن ہوتا تھا سوشما اس میں قتیل شفائی ندا فازلی یہ لوگ بڑے اچھی غزلیں آتی تھی اور اس ٹائم یہ کلت میکزین اتنی ہوتی نہیں تھی تو اس میں جو ندا فازلی جو غزلیں تھیں اس کو میں ایسا سوچتا تھا کہ کوئی لڑکی ہے خوبصورت اس کی غزلیں میں بڑا پڑتا تھا اور بڑا پسند کرتا تھا اس ٹائم اس کے لئے خوبصورت سے شیخ ایک ترے سے ایک عشق ہو جاتا تھا جیسے کہ شارو خان کی پکچر ہے وہ کونسی کہوں نہ پیاب کونسی ہے وہ جس میں مایا کا تصور ہے جو بعد میں ماتلی دیکشت ہو جاتی ہے اس طریقے قتیل شفائی تھی پھر اس کے بعد دو سال بعد قریب ہمارے رشداروں میں ایک ویسی آر آیا نہیں وہ ہے ماتلی دیکشت اور قرینا کرشما کپور کے ساتھ کچھ کچھ ہوتا شاہیت ہے اس میں مایا کا تصور ہے کہ سفید کپڑوں میں تو وہ اس کا ذریعتہ تو بلکل بچ مزہ جو شروع ہوتی جوانی کی دنوں میں ہوتا ہے کہ ہر ایک خوبصورت ڈرگی سے عشق ہو جاتا ہے آپ کو حالانکہ میرا عشق پلوٹونک لہو ہوتا تھا اس میں کوئی اللہ معاف کریں کس طرح کی شمولیت نہیں رہتی تھی تو اس میں یہ تھا کہ نیدہ فادلی کا تصور ایک خوبصورت بلگی یہ سوچتا تھا کہ پاکستانی کوئی شائرہ ہے دیکھیں گا اس کے بعد نووے میں بیسی آر آیا ہمارے شداروں میں تو وہ ہندی فلموں کی کیسٹ تو قرائے پہ جلاتے تھے لیکن وہ بڑے مشاہروں کا بڑا شوق تھا تو شائرہ کے مشاہروں کی کیسٹ جو دوبائی یا پاکستانی یا ممبئی وغیرے مہتے تھے وہ کیسٹوں کی فری میں آتی تھی تو وہاں ایک دوبائی کا بہت پرانا مشاہرہ ہے شاہد ہو تو اس میں دیکھا تو جب نام پکارا گیا تو میری رومانیت کے مطلب کیا کرنا ہوگی بوتے اڑ گئے دیکھا تو نیدہ فازلی صاحب اس ٹائم آدھے چاند جیسے ہو گئے تھے پیچھے بال ہو گئے تھے لیکن پھر میں نے پڑھنا شروع کیا تو بس نیدہ فازلی صاحب نیدہ فازلی ہیں میں نے آپ کا بیچ میں لکما لے لیا تھا شکریہ شکریہ ایک نظم سے شروع کرتی ہوں ایدہ فازلی صاحب کی چالیس لوگ آ چکے ہیں اب تک کتنے دن بعد انوان ہے اور کتنے دن بعد ملے ہو آزل کریم کتنے دن بعد ملے ہو چلو اس شہر سے دوں کسی جنگل کے کنارے کسی جھرنے کے قریب کسی جنگل کے کنارے کسی جھرنے کے قریب ٹوٹتے پانی کو پی کر دیکھیں بھاگتے دورتے لمحوں سے چُرا کر کچھ وقت بھاگتے دورتے لمحوں سے چُرا کر کچھ وقت صرف اپنے لیے جی کر دیکھیں صرف اپنے لیے جی کر دیکھیں کوئی دیکھیں نہ ہمیں کوئی نہ سننے پائے کوئی دیکھیں نہ ہمیں کوئی نہ سننے پائے تم بھی جو چاہو کہو تم بھی جو چاہو کہو میں بھی بلا خوف و خطر تم بھی جو چاہو کہو میں بھی بلا خوف و خطر ان سب ہی لوگوں کی تنقید کروں ان سب ہی لوگوں کی تنقید کروں جن سے مل کر مجھے ہر روز خوشی ہوتی ہے یہ نظر تو سلسلہ یہ تھا کہ بیچ بیچ میں ہم اپنے بھی اشار کلام سے آپ لوگوں کو بور کریں گے تو میں نے پہلے بھی اپنا بڑا فیل کیا ہے ہم لوگ ڈلی میں ہیں اور ہمارا علمیہ ہے کہ ہم گاؤں جاتے ہیں تو ڈلی میں ہوں اور ڈلی میں جاتے ہیں تو ابھی تک گاؤں میں اس پر شکیل صاحب نے بہت اچھا شہر بھی کہا ہے کہ اسی دلی پسی تور کے ہیں پیجنور کے ہیں تو ایک بچپن کی یادوں سے جو ایک جوڑی ہوئی تھوڑی نظم قزل ہے وہ میں سنانی کش کرتا ہوں کہ عرض کیا ہے یاسر انام بہت اچھے بہت بڑیا شہر نیا لڑکا ہے بہت اچھا شہری کر رہے ہیں شہروں کے انتخاب بہت اچھا ہے شکریہ شکریہ کہ میرے بچپن کی یادوں میں بسی تصویر کس کی ہے دیکھئے آپ سب لوگ ریلیٹ کریں گے جو قدر اربلے قصوات سے اور گاؤں سے جھوڑے ہوئے ہیں کہ میرے بچپن کی یادوں میں بسی تصویر کس کی ہے درو دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر کس کی ہے اور خموشی چیختی ہوگی کسی سنسان کونے میں خموشی چیختی ہوگی کسی سنسان کونے میں مکی آ کر انہیں دیکھیں یہاں تقدیر کس کی ہے یہاں تقدیر کس کی ہے اور اجالے چھپ گئے ہوں جب اندھیروں کی پناہوں میں کوئی کمرہ کھولتے ہیں تو دھول ڈھککر نکلتا ہے اندھارے ہیں اور ایک وہ بچے تو نہیں فیلنی کرتے کہ گرمیوں کی مجھے دوپہر یاد آتی ہے کہ ذرا سے کھڑکیاں بند کر دیتے لیکن اس میں کہیں نے کہیں ایک سندھ ہو جاتی اس کو ہم روزن بولتے تھے اس سے دھول اوپر سے ایک کرن آتی تھی کولپور سی اشکار نیچے بڑا ہو جاتا تھا تو دیکھیں اجالے چھپ گئے ہوں جب اندھیروں کی پناہوں میں شبے بارات میں دیکھو کہ یہ تنویر کس کی ہے بھاٹک کو یاد کرتا ہے دیکھیں بڑا در منتظر ہے اب کوئی تو لوٹ کر آئے بڑا در منتظر ہے اب کوئی تو لوٹ کر آئے بڑا در منتظر ہے اب کوئی تو لوٹ کر آئے جو تیرہ راستہ روکے یہ زنجیر کس کی ہے تیرہ راستہ روکے یہ زنجیر کس کی ہے شیررز کیا ہے یوں وہاں دیکھئے گا ریلیف کیجئے تنویر بھائی السلام علیکم آپ کو ہمارے قرب میں برابر کے شریک ہے ہم نے اور دلی ایک ساتھ اپریل 93 میں شروع کی تھی زفر اپاس سکیے گا دادا بھی ہے نباشیزہ جی اس کے نام مجھے دیکھ رہا ہے شکل پر چشمی پہچان میں آ رہی ہے میں کر رہا ہوں اچھا میری بہن ڈاکٹر سوکیہ اتصاہی صاحب اب آپ اتصاہی پین نیم سے سمجھ جائیے صاحبزادی ہیں بے کل اتصاہی صاحب کی اب میں سزا تک کچھ نہیں کہوں گا کہ سہمتی منزلیں دیکھیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ سہمتی منزلیں دیکھیں بھٹکتے کار وہاں دیکھیں کیا یوں بے بشر گھر کو یہ تدبیر کس کی ہے اللہ معافی ہے یہ تدبیر کس کی ہے کوئی نہیں رہتا سہمت گھر میں کہ اور دیکھیں گا خاغہ کہ لرستے کانپتے جر جر دریچے کچھ نہ بولیں گے جو ناشنا اور دوسرے دریچہ کہتے ہیں کھڑکی چھوٹی کھڑکی بڑے پھٹک میں سے دریچہ کھڑکی نکالے جاتے ہیں سب کانپ رہے ہیں سب کھوٹ رہے ہیں لرستے کانپتے جر جر otonے طریقے کچھ نہ بولیں گے لرستے کھابتے جر جر دریچے کچھ نہ بولیں گے کوئی ہم کو بھی بتلائے کہ یہ جاگیر کس کی ہے کوئی ہم کو بھی بتلائے کہ یہ جاگیر کس کی ہے حاظرین اموشنل تھی ان کی نظم ہے یہ اور گھر کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اپنے گاؤں کو یاد کرتے ہیں کہ لی بوں کو یاد کرتے ہیں اور آج کل کے دور میں اتنا ایموشنل کوئی ہو مجھے بہت کیا کہوں یہ ناز بھی ہے کہ وہ اتنے ایموشنل ہے تھوڑا پرکٹیکل ہونا جائیے لائف میں لیکن ایموشنل ہو گئے ہیں اتنے میں آپ کو اپنا کلام سنا دیتی ہوں تو ایک بدل سے شروعات کرتی ہوں دیکھئے پہلے ایک شیر ہے حاضر کرتی ہوں ہم نے سیکھی ہی نہیں کشدہ گوئی آجائے اب تھوڑا ہم نے سیکھی ہی نہیں کشدہ گوئی ہم وہی لہ جائے بے باک لیے بیٹھے ہیں اور ایک یہ غزل ہے میری سنگ کے ساتھ ہے شرارہ بھی سنگ کے ساتھ ہے شرارہ بھی اور سمجھو قدرت کا یہ اشارہ بھی سمجھو قدرت کا یہ اشارہ بھی اور یہ خالد نے فرمائش ہی تھی لیکن خالد موجود نہیں ہے اور اچھا علینا مہم کا حیرت مقدم کرتا ہوں بہت ہمارے دور کی واحد نام ہے علی نائٹر مہم حاضر ہیں شکریہ مہم بہت بہت اور یوں ہی تحریر بے اثر نہ ہوئی یوں ہی تحریر بے اثر نہ ہوئی کچھ ہے الفاظ کا خسارہ بھی کچھ ہے الفاظ کا خسارہ بھی تھوڑا میں بھی پریشان ہو گئی تھی آپ کی ایموشن ہونے سے تو شیر حاضر کرتی ہوں کچھ تو درپیش ہیں مسائل بھی کچھ تو درپیش ہیں مسائل بھی اور گردش میں ہیں ستارہ بھی اور گردش میں ہیں ستارہ بھی اور یوں تو دریا نے ہم کو غرق کیا شیر دیکھئے گا حاضر یوں تو دریا نے ہم کو غرق کیا ہم سے ناراض تھا کنارہ بھی ہم سے ناراض تھا کنارہ بھی اور دور رکھ کر مجھے خرابوں میں دور رکھ کر مجھے خرابوں میں روز کرتا ہے وہ نظارہ بھی روز کرتا ہے وہ نظارہ بھی جی شنکر صاحب فکریہ اور یہ شیر حاضر کرتی ہوں فیصلہ کن ہے انتخاب میرا فیصلہ کن ہے انتخاب میرا فیصلہ کن ہے انتخاب میرا لکشمی شنکر صاحب سر نمشکار بہت بہت شکریہ سر آپ کنکہ دارنے کا باچوی صاحب بھی آگئے ہیں اور آزمائش کے وقت بندوں کا آزمائش کے وقت بندوں کو خود ہی دیتا ہے تو سہارا کی یہ وقت آزمائش کا ہے اور سبھی کے آزمائش ہو رہی ہے خوابوں کا سہا لگتا ہے جیسے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ ہم اس سے بیدار ہو جائیں گے تو بھول جائیں گے یہ جو دور چل رہا ہے شاید ایسا ہم لگتا ہے تو آزمائش کے وقت بندوں کو تو ہی دیتا خود ہی دیتا ہے تو سہارا بھی اور اکس ہوں میں کسی مصور کا اکس ہوں میں کسی مصور کا اور اس کا ہی استیارہ بھی اور اس کا ہی استیارہ بھی اور پھول جو بھی ہیں دست رس میں تیری پھول جو بھی ہیں دست رس میں تیری ان پہ ہفتہ کبھی ہمارا بھی ان پہ ہفتہ کبھی ہمارا بھی اور جو تغزل ہے میری غزلوں میں یہ شیر آپ کو نظر ہے جو تغزل ہے میری غزلوں میں اکس اس میں ہے کچھ تمہارا بھی اور چاند کی ہی نظر نہیں اس پر خالد آگئے ہیں بھائی بھائی شکریہ چاند کی ہی نظر نہیں اس پر خالد آپ نے فرمائش کی تھی اس غزل کی حاضر کر رہی ہو اور آپ غیب ہیں چاند کی ہی نظر نہیں اس پر ہے تاکب میں ایک ستارہ بھی ہے تاکب میں ایک ستارہ بھی اس کا مقتب بڑا زور دار ہوا ہے اور یہ میرا اس لیے تخلص ہے یہ میرا اس لیے تخلص ہے یہ میرا کشف یعنی یہ میرا اس لیے تخلص ہے کشف مطلب ہے آشکارہ بھی معاف کیجئے گا تھوڑا بھاوک ہو گیا تھا لیکن جذبات رہنے چاہیے آدمی میں جذبات ہوں گے جب ہی فنکار کے لیے بڑے ضروری ہے اگر جذبات نہیں ہوں تو فن نہیں نکلے گا بہت بہت شکریہ لوگ بہت اچھے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کے سنڈے میں سے کچھ لمحے چُرائے ہیں حسن صاحب اسلام علیکم صاحب لکنو سے حسن کازمی صاحب مارے بہت سینئر شاہر ہیں مطلب ہے جو میں کہنا چاہتا ہے جو میں نے افزر کیا ہے باقی تو آپ سب پڑھے لیں گے سب جانیں گے کہ جو ندہ فازلی صاحب کا کلام ہے جو جاوید ملک زادہ جاوید صاحب بہت اچھے نام کے ساتھ نام لے رہا ہوں جو بار بار ذکر کرتے ہیں کہ زبان غزل کی سہل ممتنہ مطلب ہے جس میں آپ کو لوگت یعنی شبت کوشکی اور شکتہ نہ پڑے کسی شبت کے دیکھنے کے لیے یا کسی عالم فازل کے لیے وہ زبان ندہ فازلی صاحب کی ہے اور مجھے کبھی کبھی تو بشیر پدر صاحبہ اور صاحب اور دونوں کی غزل ایک جسی دیکھنی پڑتی ہے کس کا شہر ہے بہت ہی مطلب جیسے ہندوستانی اگر آپ سلسلہ شروع کر رہے تو مطلب جو کھڑی بولی کا پیوگ اور پریوگ ہے انس اچھی طرح جانتے ہیں انس خانم بڑا دوہوں میں ایک اسٹیپلیش نام ہے اس ٹائم کہ جو نیتا فازلی صاحب کے دورے بھی یہ کہ اپنی اپنی پوجہ والا ہے کوئل جائے کیسے ہے کہ مجھے جائے مولوی اور کوئل گائے کی انس وہ ہے نا ایک پیارے ڈھنگ سے کہہ دیتے اس میں سے میں نے غزل جو اس کی ہے کہ دیکھئے کہ دل میں نہ ہو جورت تو مخبت نہیں ہے لہے جا تھوڑا 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 میرا ایک معتبر نام نوال دیبندی جیسے صاحب کا ہو رہا ہے ملکش غزل اس ٹائب کی کہ دل میں نہ ہو جورت تو مخبت نہیں ملتی خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی کسی کو سمجھنی ضرورت نہیں پڑھ رہی آسان ہندوستانی اور ہندو اور ردو کا جو تفرک آیا نا وہ ندہ فادلی کے آگے ہیں ختم ہوتا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ دل میں نہ ہو جورت تو مخبت نہیں ملتی خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی اور کچھ لوگ یوں ہی شہر میں ہم سے بھی خفائیں ہم سے بھی کیا پولیس خفائی ہے کہ کچھ لوگ شہر میں ہم سے بھی خفائ ہیں حالانکہ کورونا کال میں یہ بھرم ٹوٹا ہے اور خاص طور پر دل کی پولیس ہوئی ہے دلی پولیس جو بھی آپ نوازیں کہ کچھ لوگ یوں ہی شہر میں ہم سے بھی خفائ ہیں ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت نہیں ملتی کاری کو کوئی سمجھنے پوچھنے کی کہیں نہیں ہے پورا تغذل شہر مدر یہ نہیں ہے کہ حلقہ اور آگلہ جو غزل کے ہے ملک کیا بولنگی انگریڈنٹ پورے ہیں کہ کچھ لوگ یوں ہی شہر میں ہم سے بھی خفائیں ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت نہیں ملتی اور اگلا شیر دیکھیں کہ دیکھا تھا جیسے میں نے کوئی اور تھا شاید دیکھا تھا جیسے میں نے کوئی اور تھا شاید وہ کون ہے جس سے تیری صورت نہیں ملتی ہے اور ہسے ہوئے چہروں سے ہے بازار کی زینت بازار ایک بڑی ضروری فنانہ ہے زندگی کے لئے اس کو دیکھیں کہاں ریلیٹ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں جو شہر کی زندگی ہے یہ ہستے ہوئے چہروں سے ہے بازار کی زینت اور رونے کی یہاں ویسے بھی فرصت نہیں ملتی اگر آپ روتے ہوئے بازار میں جائیں گے کوئی آپ کو کوئی خریدات نہیں ملے گا اس لئے آپ کو پیکنگ اور ریپر جیسے کہتے ہیں تنویر بھائی وہ شاندار ہونا چاہیے مال کہتے ہیں میں سرل شبتوں میں یہ میری بیان کیا ہے معاف کیجئے اگر غلط ہوتا ہے کہ ہستے ہوئے چہروں سے ہے بازار کی زینت اور رونے کی یہاں ویسے بھی فرصت نہیں ملتی اور نکلا کرو یہ شما لیے گھر سے بھی باہر جنگل میں ناچا مور نکلا کرو یہ شما لیے گھر سے بھی باہر تنہائی سجانے کو مصیبت نہیں ملتی تنہائی سبانے کو مصیبت زفر عباس تینکیو بہت بہت اور ایک ٹائم میں جب ہم اپنے شعور میں تھے کی کالیج کر کے جب تھوڑا سا موسیقی اور اس سے جب پنکہ جدہات سے ہم شفٹ ہوئے تھے جگی صاحب میں ایک گریجویل تھوڑا تا بھی کاس ہوتا ہے اسے میں بتا رہا ہوں جو میری جگجیت اور نیدہ فادلی ایک دوسرے کے پریائے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ جگی صاحب کھا رہے ہیں نیدہ فادلی صاحب کھا رہے ہیں بہت غزلیاں سیکھڑوں پھر خواہد میں سیکھڑوں زیادہ اتنی غزلیاں ہیں کہ آپ ہر چیز میں دیکھئے گا تو یہ غزل جو میں سیون سٹار غزل بولتا ہوں جس میں پھیلنے لگا ہے شہر یہ کورونا کال کا جو تیسرا چوتھا مہینہ چلتا ہے پچھلے کی تاثرات ہیں یہ وہاں سے ایک شیر اٹھایا میں نے کہ جس میں پھیلنا لگا ہے شہر اپنی تنہائیاں بچا رکھنا مجبور ہو کے سب لوگ لوگ گئے تھے کہ جانے والوں سے رابطہ رکھنا دوستوں رسم فاتحہ رکھنا مسلمانوں میں مسلم ریچول تک فاتحہ ہوتی ہے پڑھنے آپ ان کو ان کی روح کو بخشنے کے لیے فاتحہ کی رسم ہوتی ہے تو اس کو ہے کہ رسم فاتحہ کی جانے والوں سے رابطہ رکھنا مطلب آپ اپنے مرتب کو مدھونو کہ آپ کے ڈیٹھ جب ہے جب آپ لوگ ان کو ڈیٹھ ماں ہے تو جانے والوں سے رابطہ رکھنا دوستوں رسم فاتحہ رکھنا اور جب کسی سے کوئی گلا رکھنا شکایت جب کسی سے کوئی گلا رکھنا سامنے اپنے آئینہ رکھنا اور گھر کی تعمیر چاہے جیسی ہو گھر کی تعمیر چاہے جیسی ہو سامنے اپنے آئینہ نہ رکھنا سامنے اپنے آئینہ رکھنا شویب خان بہت بہت شکریہ اور جسم میں پھیلنے لگا ہے شہر جسم میں پھیلنے لگا ہے شہر اپنی تنہائیاں بچا رکھنا معاف کیجئے گا تھوڑا ڈسپیوٹڈ شیر ہو جائے گا لیکن آپ اس کا مفہم دے گئے کہ مسجدیں ہیں نمازیوں کے لیے کبیر جھاگ رہے ہیں اس میں کبیر جو اتنا بھی ہم نے پڑھا آئے لیٹیجر کہ کانکر پانکر جوڑ کے مسجد بنائی آگے آپ پورا کرے نہ کرے لوگ سمجھ گئے یہ کمنٹ ہے جو تردیشنل آپ کے کرم کانڈو والی پوجا ہے کہ مسجدیں ہیں نمازیوں کے لیے اپنے دل میں کہیں خدا رکھنا ملنے جلنے جہاں ضروری ہو ملنے جلنے کا حوصلہ رکھنا اور یہ شاید میری عمر کا شیر ہے کہ عمر کرنے کو پچاس کو پار عمر کرنے کو ہے پچاس کو پار کون ہے کس جگہ پتا رکھنا اور اب میں آپ کو پھر کشت دے رہا ہوں آپ اپنے کلام سے نوازیں رابطہ کرنے کے لیے ہی لوگ لائیو آ رہے ہیں شاید آپ نے شروع میں کہا تھا کہ لائیو آنے کے بہت زیادہ تعداد بڑھ گئے اسی نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ بھروں میں قید ہیں اور ایک بچھے کا رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ لائیو آ کے رابطہ ہو جاتا ہے دیکھ لیتے ہیں شاید ایک بچھے کو اور اچھا کا محسوس ہوتا ہے سن لیتے ہیں پہلے تو میں فیلہ آراستہ ہوتی تھی اب اس بہانے ہو جاتا ہے تو خیر ایک شیر حاضر کر دی ہوں دور ہوتا نہیں کیوں کش اندھیر آخر ہم نے آنکھوں میں سجا رکھے ہیں جبنوں کتنے اور مسلم شاہر شیری کا ایک شیر مجھے یاد دلا دینا یہ غزر کے چاند اشاعر حاضر کر رہی ہوں لفظ اس کے کسی شمشیر سے وابستہ ہے جو جگر چھید دے اس تیر سے وابستہ ہے جو جگر چھید دے اس تیر سے وابستہ ہے شاہر دنور صاحب السلام علیکم شکریہ دار اور ہم تیری ظلفے گرہگیر سے وابستہ ہیں ہم تیری ظلفے گرہگیر سے وابستہ ہیں ایک نادید اسی زنجیر سے وابستہ ہیں اور بے سبب تو کوئی جھٹکے نہیں دیتا ہم کو آج کل بہت جھٹکے لگ رہے ہیں لوگوں کو آج دنی زلزلے کے جھٹکے محضوظ ہوتے ہیں آج بٹا اس پر ہی یہ شیر دیکھے گا بے سبب تو کوئی جھٹکے نہیں دیتا ہم کو زلزلے بھی کسی تعمیر سے وابستہ ہیں اور گل کے دامن میں گل کے دامن سے لپٹتے ہوئے کھلے بھمرے گل کے دامن سے لپٹتے ہوئے کھلے بھمرے درد دل کی کسی جاگیر سے وابستہ ہیں اور منزلِ عشق کے عشق کو خاص طور سے میرا پسند مجھے بہت پسند ہے منزلِ عشق پہ پہنچے تو یہ معلوم ہوا منزلِ عشق پہ پہنچے تو یہ معلوم ہوا ہم ابھی عشق کی تازیر سے وابستہ ہیں تازیر سے وابستہ ہیں میں تھوڑا بلاتہ کر دوں تھا تازیر میں پینالیٹی کو ہے دنڈ کو بولتے ہیں تازیراتیں ہن سنا ہوگا آپ نے دنڈ کی تازیراتیں ہن زفاہ تین سو دو کے تحت تو یہ تازیر وہاں کی ہے ہم ابھی عشق کی تازیر سے وابستہ ہیں اور یہ جو سائے ہیں میرے ذہن میں دنڈلے دنڈلے اور گولی تصویر سے افراد ہے رہتی ہیں یہ جو سائے ہیں میرے ذہن میں دھندرے دھندرے ایک بھولی ہوئی تصویر سے وابستہ ہیں اور زندگی کیا ہے یہ شعر دیکھئے گا خاص طور سے حضرت زندگی کیا ہے بہت دیر سے ادراک ہوا زندگی کیا ہے بہت دیر سے ادراک ہوا ہم کسی خواب کی تعبیر سے وابستہ ہیں اور ظلمت شب اندھیرے کسی کو پسند نہیں آتے سبھی لوگ ڈرتے ہیں اندھیروں سے لیکن خیر ان کی بھی قیمت ہے اب نہیں دیکھئے گا ظلمت شب سے مناسب نہیں نفرت صاحب ظلمت شب سے مناسب نہیں نفرت صاحب ظلمت صبح کی تنویر سے وابستہ ہیں ظلمت صبح کی تنویر سے وابستہ ہیں اور دل سے نکلی ہے تو مقبول یقیناً ہوگی دل سے نکلی ہے دل سے نکلی ہے تو مقبول یقیناً ہوں گی یہ دعائیں میری تاثیر سے وابستہ ہیں یہ دعائیں میری تاثیر سے وابستہ ہیں اور مقتہ دیکھئے گا حاضر کرتی ہوں اس لیے زود اثر کشم ہیں تیری غزلیں اس لیے زود اثر کشم ہیں تیری غزلیں دل سے وابستہ ہیں دلگیر سے وابستہ ہیں دل سے وابستہ ہیں دلگیر سے وابستہ ہیں لفظ اس کے کسی شمشیر سے وابستہ ہیں ہم آپ میں یہ فیصلہ کیجئے میں نیدہ فازدی صاحب کو کنٹینی کروں ہم اپنا تھوڑا سا کچھ سنائیے اپنا سنائے تو میرے آپ کی موبائل میں ہوگا ابھی پیچھے ایک چھوٹی سی غزل لیکن اشار بہت تھے اس میں تیرہ اشار ہوئے تھے خدا کے فضل سے اور استاد محترم سید راشد حامدی صاحب کی پالش تھے ہمارے استاد صاحب تھوڑے سے میں عدب کے احرام سے کہنا جا رہا ہوں وہ کم سے کم اس علاقے لئے پندرہ اشار مانگتے ہیں پانچ چھے غزلیں نہیں مانتے بلے نہیں اور اس پر بے دردی سے پولیس والے اتنا قتل و آرات الگام ان کا رہتا ہے بے دردی سے اشار کا صفایہ کرتے ہیں بس وہ کوئی ماں جان سکتی ہے کہ اس کے نوجات بچوں کے ساتھ کیا حش ہوتا ہے لیکن پالش کرتے ہیں استاد ہیں ہم کو حق ہے میں بڑے فق سے کہتا ہوں کہ میرے جیسے استاد اللہ میں سب کو نصیب کریں دیکھئے گا عرض کیا ہے مطلب یوں ہوا ہے کہ ہم کو ایسا گمان ہونے لگا ہم کو ایسا گمان ہونے لگا وقت کچھ مہربان ہونے لگا وقت کچھ مہربان ہونے لگا دل میں کس کا خیال آیا ہے خالد شیر سنیں آلینہ صاحب ہم موجود ہیں ہم کو ایسا گمان ہونے لگا وقت کچھ مہربان ہونے لگا میں پہلے مسلم شاہ شہری صاحب پر پڑھ دیتا ہوں میں کہ پرانی غزل ہے کہ تنہا کمر کو چھوڑ کر تارے چلے گئے یہ شروعاتی دور کی ہے تین چار سال کی کہ تنہا کمر کو چھوڑ کر تارے چلے گئے غربت میں جیسے یار ہمارے چلے گئے اور تم کیا گئے کہ زمانہ بدل گیا ایسا کچھ شیر تھا وہ لکھا ہوا نہیں ہے تو یاد دے جاتا ہے میں اس شیر غزل کو کنٹینو کرتا ہوں کہ دل میں کس کا خیال آیا ہے خوشبو خوشبو مکان ہونے لگا اور اس نے سمجھ آئیے اس نے اس نے ذلف بکھیر دی ہیں اپنی یہاں جو لفظ ہے بکھیر ہے میں بکھیر لیا تھا لیکن استاد نے کہا نہیں اردو غلط ہے یہ اردو صحیح ہے بکھیر اور واقع دیکھا تو بکھیر ہم بہت غلط بولتے ہیں جو بول چال میں ہے فہم غلط ہو گیا بکھیر لفظ ہے بکھیر تنویر بھائی کہ اس نے اس نے ذلف بکھیر دیں اپنی اس نے ذلف بکھیر دیں اپنی بادلوں کا گمان ہونے لگا اس نے ذلف بکھیر دیں اپنی بادلوں کا گمان ہونے لگا اور شیر غور کیجئے گا کس داری اشارہ کنائیوں کی زبان ہے جو اپنے کیے گا کہ پھر کبوتر اڑائے ہیں اس نے پھر کبوتر اڑائے ہیں اس نے پھر کبوتر اڑائے ہیں اس نے پھر لو امن و امان ہونے لگا پھر لو ہم نو امان ہونے لگا اور پھر وہ روٹھا ہے چاند سا چہرہ پھر وہ روٹھا ہے چاند سا چہرہ پھر میرا امتحان ہونے لگا پھر میرا امتحان ہونے لگا اور دیکھئے میں کیا اشارہ دے رہا ہوں دیکھئے کہ کہاں میں نے اشارہ کیا ہے کہ پھر وہ روٹھا ہے چاند سا چہرہ پھر میرا امتحان ہونے لگا دل نہیں ہے دماغ کے تابے دل نہیں ہے دماغ کے تابے منتشر خاندان ہونے لگا اب آپ اس کو دونوں طرف لے جا سکتے ہیں کہ آپ کے فیملی ریلیشن بھی کر رہے ہیں میں نے یہاں تھوڑا تا اپنے باڈی کے پارٹس کو ریلیٹ کیا ہے کہ دل نہیں ہے دماغ کے تابے منتشر خاندان ہونے لگا اور عمر کا کون سا پڑاؤ ہے یہ اشارہ دیکھیں کہ عمر کا کون سا پڑاؤ ہے یہ جسم جر جر مکان ہونے لگا جسم جر جر مکان ہونے لگا اور اگلا شیئر یوں ہوا ہے کہ کوئی قیمت نہیں ہے ایمہ کی کوئی قیمت نہیں ہے ایمہ کی شکریہ سر باچپی صاحب بہت خوب سر بہت بہت شکریہ کہ کوئی قیمت نہیں ہے ایمہ کی یہ بھی مفلس کی جان ہونے لگا کوئی قیمت نہیں ہے انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے ایمہ کی یہ بھی مفلس کی جان ہونے لگا اور شیئر دیکھئے گا بڑے ہوتے بچوں کی نظر ہے تنویر بھائی کہ آگئے دن چھڑی پکڑنے کے حالان ہی ہم لوگ تو ساٹھ سال تک جوان ہی رہیں گے کہ آگئے دن چھڑی پکڑنے کے میرا بیٹا جوان ہونے لگا میرا بیٹا جوان ہونے لگا مبارک بھائی کو مبارک بھار سوارہ سے ہمارے سینئر ہیں ان کا بچہ فرسٹ پوزیشن لیا ہے ہمارے علماء مٹر ہے مکو انٹر کاللیج اس میں آج ہی ڈالی تھی کہ آگئے دن چھڑی پکڑنے کے لیکن آپ کی طرف نظر نہیں ہے شہریہ آگئے دن چھڑی پکڑنے کے میرا بیٹا جوان ہونے لگا اور جب سے سایا اٹھا بزرگوں کا جب سے سایا اٹھا بزرگوں کا سر سے گم سائبان ہونے لگا سر سے گم سائبان ہونے لگا اور مقتے کے ساتھ دیکھئے گا کیا آپ میں کہنا چاہ رہا ہوں روح روح یہ حضرت اپنے گلزار دہلوی صاحب کی نظر کیا تھا میں نے جب یہ ہوئی بھی غدر لیے ایک ہمارے ایک ادارہ ایک دور ایک ایک ختم ہوا ہے اور ایک سلسلہ دونوں کا قومن ندہ فاضلی اور گلزار دہلوی صاحب ایک جو علاقہ ہے کشمیر وہاں سے دونوں کا تعلق ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ روح اکتا گئی بدن سے سہیب روح اکتا گئی بدن سے سہیب جسم جب سے کمان ہونے لگا جسم جب سے کمان ہونے لگا آپ شمائے محفل آپ کی طرف اللہ کے بشارہ لے گیا نہ تو وہ محفلے ہیں اور نہ اے شمائے کم سے کم حفلے ہیں اس وقت سے وہے وہ بھی نہیں رہی ہیں تو دو سے زادہ تو ایانگل ہی نہی ہیں لوگ ایک ساتھ وہ بھی دوری میٹین کر کے محلیں گے پہر hell دو تین دوہے پڑھتی ہوں میں یہ طرح فاضلی صاحب کی آگنہ صلہ رہے گیا فاضلی صاحب کی آنگل آنگل بیٹیاں چھاٹی باٹی جائیں آگن آگن بیٹیاں چھاٹی باٹی جائیں جیسے بالیں گے بھوکی پکے تو کاٹی جائیں جیسے بالیں گے بھوکی پکے تو کاٹی جائیں سبھی بیٹیوں والے ہیں ہم بھی کسی کی بیٹی ہیں اور گھر کو کھوجے رات دن گھر سے نکلے پاؤں گھر کو کھوجے رات دن گھر سے نکلے پاؤں وہ رستہ ہی کھو گیا جس رستے تھا گاؤں رانہ صاحب کا شہر ہے کہ وہ گلی پتلی گلی وہاں سے مہان جاتی ہے مجھے جیسا ایک آدمی میرا ہی ہم نام مجھے جیسا ایک آدمی میرا ہی ہم نام ہماری سسٹر رانہ دیلوی میٹم آگئی ہیں اسٹار شائرہ ہیں ان کو اپنے علاوہ کچھ دھیان نہیں لیکن مجھ پہ دھیان ہے یہ میرے لئے فکر کی بات ہے شکریہ آنا بہت بہت اور سیدھا سادھا ڈاکیا ڈاکیا ہم نے تو دیکھیں بچ پہ ہمارے بچے شہر ڈاکیا نہیں دیکھ پائیں گے تو دیکھیں گا سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان ایک ہی تھیلے میں بھرے ایک ہی تھیلے میں بھرے آسو اور مسکان کیا بات آسو اور مسکان یعنی جو پتر لاتا ہے جو چٹکا لاتا ہے کسی کی دکھ کی خبر لاتا ہے کسی کی سوکی یعنی ایک ہی تھیلے میں بھرے آسو اور مسکان اور ساتوں دن بھگوان کے کیا منگل کیا پیر ساتوں دن بھگوان کے کیا منگل کیا پیر جس دن جس دن سوئے دیر تک بھوکا رہے فقیر بھوکا رہے فقیر اور دو دوہے اور ہیں یہ اچھی سنگت بیٹھ کر اللہ ہماری سنگت میں جی جی بلکل آپ کی سنگت میں اچھی سنگت بیٹھ کر سنگی بدلے روپ یعنی میں سنگی میں تو مو دھوکا کے آگیا ہوں تھوڑا تھا ان کو پالش کرنی پڑھی ہے اچھی سنگت بیٹھ کر سنگی بدلے روپ جیسے مل کر آم سے میتھی ہو گئی دھو یعنی آپ آم ہو گئی دھو اور رستے کو بھی دوش دے رستے کو بھی دوش دے آنکھے بھی کر لال چپل میں جو کیل ہے پہلے اسے نکال چپل میں جو کیل ہے پہلے اسے نکال کیا بات ہے نیدہ فاضلی صاحب کا ساتھ یا کیونکہ یا یوں کہیے کہ میں نے ان کا ساتھ ہر اپنے موڑ پر محسوس کیا کہ کسی بھی مانیلے پر مجھے نیدہ صاحب کے اشارت سے بڑی تقویت ملتی رہی ہے اور ہرجے کے کوٹ کیا میرے زنگر سریند مہن پاٹھاک صاحب کے گروہ سے جوڑے کوئی نہ کوئی لوگ ہوں گے جیسے راکیش ورنو صاحب کو دیکھ پنجابی کے بہت سشکت ہستاک شہریں بڑے مضبوط کبھی ہیں کہ آپ نے ایک وہاں پریس کلپ اور انڈیا میں چارمان سال پہلے ایک مناقت کیا تھے پچپن سال ہوئے تھے پاٹک صاحب کو لے خنکال میں تو میں گیا بڑے مشکل سے چھپتے چھپاتے جھوٹ بول کے میک میں سے ایک دے تمٹے کے لیے نکلا بڑا شدید مطلب کیا گاؤں مطلب کھڑا تھی ٹھنٹی جیسے دلی کی ہوتی ہے اور ستہ ایتھائی دسمبر تھا وہاں گیا تو چھپتے چھپاتے وہاں میرے ساتھ انہوں نے زیادتی یہ کری مجھ کو وہاں منچ پر بٹھا دیا اب اس منچ میں میں نام کیا لوں ایک دیلی یونیسٹی کے پروفیسر صاحب ایک ہارپر کولنز کی ڈائریکٹر پبلیشر اور یہ پاٹک صاحب میں تھر تھر آگے اب کیا ہو اب پرک پڑا یہ بھی تھا کہ بھئی بولنا پڑے گا اب تو خیر مشاہروں نے بے شرم بنا دیا ہے کہیں بھی کہتے بلوا لیتی لیکن وہاں پھر مجھے بڑا سہارا اس ٹائم سمارٹ فون بھی ایسا نہیں اتنا نیٹ بھی نہیں تھا کہ آپ چلتے ہیں بڑا بڑا ساتھ کرو راجب مجھے ندہ فاضل صاحب نے بڑی تقویت بخشی اور میں نے جیسے شروعات کری شکر کے ساتھ آپ کو یاد ہو گیا کہ راکیشونو صاحب آپ نے منچ سنچالن کیا تھا یہاں سے شروع کیا تھا دیکھئے اوروں جیسے ہو کر بھی ہم بائزت ہیں بستی میں اوروں جیسے ہو کر بھی ہم بائزت ہیں بستی میں کچھ لوگوں کا سیدھا پانے کچھ اپنی بیاری ہے اور ہمیشہ میں اپنے 39 اپریل کو میرے فادر کی پرسی ہے جو وفات پر ندہ فاضل صاحب نے نظم لیکی تھی اسے پوٹ کرتا ہوں دیکھئے گا میں یہ نہیں کہا کہنا چاہتا لیکن چیز کے فارد نہیں ہیں اور جو اس دردو اور قرد کو محسوس کرتے ہیں وہ دیکھئے آپ کو سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی ایک بار ایک بار آشکارہ میں اٹھون رہا ہوں اتنے بڑی دقت ہو جاتی ہے سچے بہت ساری اچھی چیزوں میں سے ایک چیز دیکھنے پڑتی ہے اور میں بڑا محسوس اثر رہوں کی محسوس لگتا مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا میرا ٹیم پر بناوایا ٹیم پرامیٹ کی والد کی وفاق پر عملیا دیکھئے سن چو سٹھ میں میرے خیال میں نہیں ریلیٹ نہیں کر پا رہا کہ لیدہ فاضلی صاحب بومبائی شفٹ ہوئے تو اور پینسٹھ میں اٹھارہ سال بعد آزادی کے ان کی فیملی پاکستان شفٹ ہوئی تھی لیکن وہ یہی رہے تھے اور والد کی وفات پر لکھا تھا انہوں نے شاید کیا ویزا پرابلم تھی جانی پائے تھے کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا سنیے گا نہیں نوشنل قطعی نہیں ہوگا اور ہمارے نظامی صاحب بھی ہیں ساملے کو سنیے گا کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ چھوٹا تھا وہ تم کب تھے کوئی سوکھا ہوا پتہ ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی کہیں کچھ بھی نہیں بتلا تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں ایک وید واقع ہے کہ پتہ پتہ میں جی بھی دہتا ہے تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں پاپا کو یاد کرتے ہیں اس کو نظر کو جب بھی بڑھتے ہیں میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں میں پہلا سیکھنے چاہتا ہوں میں پاپا کی امیٹیشن میں کرتا تھا کہ تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی کرسی میں پاتا ہوں بدن میں میرے جتنا بھی لگو ہے وہ تمہاری ایسا نہیں کہ میں فادر ہیرو ہے سپر مین ہے سپائیڈر میں نے لکھنے کے لیے گا کہ بدن میں میرے جتنا بھی لگو ہے وہ تمہاری لغیسوں ناکامیوں کے ساتھ بیٹا ہے میری آواز میں چھک کر تمہارا ذہن رہتا ہے میں بھی گاؤں گئے آدھر ڈیر دور سال پہلے تو ایک بزرگت آدھانے کہا تھا بیٹھا ڈاڑی رکھ لے تو شکیل ہے تو یہ شیر دیکھیں کہ میری آواز میں چھک کر تمہارا ذہن رہتا ہے میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آم چلے آم حضرین ایموشنل میں بھی ہو جاتے ہو یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں جب ایسا ہوتا آپ لوگ بھی ہو رہے ہوں گے تو میں غزل حاضر کرتی ہوں تو سیڈ کر دیا ہے سب کا پھر بھی نئے سال پر میں نے کہی تھی غزل حاضر کرتی ہوں اور آپ انہیں دعاوں سے نواز ہیں ویسے تو ایک بڑا لوس ہوتا ہے فادر کا نہ ہونا جن کے فادر نہیں ہوں گے جن کے وہ اس چیز کو اس پین کو ضرور محسوس کرتے ہوں گے اس درد کو وہ سب کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ یہ سائیوان قائم رکھے جب جس کے سر پر ہیں وہ رہے قائم یہ میں غزل حاضر کر رہی ہوں نئے سال پر کہی تھی آج میں آپ کو حاضر کرتی ہوں نجومی سے ذرا پھونچھو کوئی بدحال بدلے گا نجومی سے نجومی سے ذرا پوچھو کوئی بدحال بدلے گا اگر ایسا نہیں تو کیا نیا اس سال کر دے گا اس سال نے تو ایسے دیسے کر دیا کہا تھا میں نے اور اس سال یہ سال تو ایسا آیا ہے کہ یہ شاید دراؤنے سال کے طور پر ہمیں یاد رہے گا اگر ہم لوگ رہے تو وہ یہ ہمیں درائے گا اور شاید ہم اپنے زندگی کے کلینڈر میں سے یاد بھی نہ رکھنا چاہیں اور جسے اڑھنے کی چاہت ہے جسے اڑھنے کی چاہت ہے پروں کو تول لے اپنے جسے اڑھنے کی چاہت ہے پروں کو تول لے اپنے گھڑی بھر کے لیے شاید شکاری جال بدلے گا بہت شاید شکاری جال بدلے گا اور بہت شاید بہت شاتر کھلاڑی ہے بہت شاتر کھلاڑی ہے اشار ایک شاعری تو اشاروں کی زبان ہوتی ہے جس کو سمجھنا ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے جس کو نہیں سمجھنا ہوتا نہیں سمجھتا بہت شاتر کھلاڑی ہے دلوں سے کھیل نہ جانے دیکھیں گا شیر غور کیجئے گا بہت شاتر کھلاڑی ہے دلوں سے کھیل نہ جانے کہاں سمجھیں گے اہل دل اگر وہ چال بدلے گا شلال علیکم سر بہت سشک تھستاکشار ہماری شایدی کے ایک لیجن ہے تاہیر فراد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری خوش پہ سنتیہ سر شکریہ بہت سار سماؤں میں یاد رکھئے گا اور سنو یہ بخت کا رونا سنو یہ بخت کا رونا سنو یہ بخت کا رونا فقط تم چھوڑ کے دیکھو سنو یہ بخت کا رونا فقط تم چھوڑ کے دیکھو اگر خود پر یقین ہے تو یقیناً کال بدلے گا اگر خود پر یقین ہے تو یقیناً کال بدلے گا اور خدارہ موجزہ کر دے کہ وہ پتھر پگھل جائے خدارہ خدارہ موجزہ کر دے کہ وہ پتھر پگھل جائے سنا ہے کشف ایک دن وہ ہمارا حال بدلے گا سنا ہے کشف ایک دن گو ہمارا حال بدلے گا بہت شکریہ حاضری جی ہمارا ساتھ دیجئے بہت شکریہ ہے آپ مجھے یہ بتائیے میں نداف حاضری صاحب کو اکلام پڑھوں یا اپنی اگرد سنا دوں آپ اپنی سنایے بھی آپ نے مکر ہے اس کے بعد میں میں ایک اور پڑھ لیتا ہوں یہ کم سرائی ہے تھوڑا سا کیونکہ حاضرین آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں چلیے دراصل یہ بھائی سٹم ایس میں در سے ریس پانس آتا نہیں تو مطلب نہیں آتا پڑھنے کا ندیم بھائی ابھی موجود ہیں ندیم بھائی کہاں شاید نہیں بھی بھی آدمی ہے دنویر بھائی لگاتار ہے علینا میم لگاتار ہے شہنا چودری اسلام علیکم شکریہ آپ سر ہی لوگ یہ بھی ہمارے روحی الخند کے ہیں بنیت صاحب تابش کمال شاہ باش دیکھئے گا سب کا کہ کسی سے پیار کر لے یا کسی سے پیار ہو جائے مطلع ہے مصرہ تھوڑا ہلکا ہے لیکن اس کا جو نیچے والا بیسے وہ دیکھئے گا کسی سے پیار کر لے یا کسی سے پیار ہو جائے یہی آزار ہے تو پھر مجھے آزار ہو جائے کسی سے پیار کر لے یا کسی سے پیار ہو جائے یہی آزار ہے تو پھر مجھے آزار ہو جائے اور رسیلِ ہوت گدرائیہ بدن اور چشم خابیدہ عمر پچاس کی ہو گئی لیکن غزل جو ہے وہ سمجھتے ہیں آپ عشق معشوق والی زبان ہے کہ رسیلے ہوت گدرائی بدن اور چشم خابیدہ تنویر بھائی دیکھئے گا آچھا مہدی مہم بھی آگئی ہے نقشتہ مہدی مہم اسلام علیکم کہ رسیلے ہوت گدرائی بدن شیئر کے غلط سلیکشن میں آئی ہیں آپ کی نظر نہیں ہے کہ رسیلے ہوت گدرائی بدن اور چشم خابیدہ وہی دیکھے اسے تو بے پیے سرشار ہو جائے اور دیکھئے کمنٹ دیکھئے کوئی کس کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے فیس بوک ہے سوشل ہے کوئی کسی پر کمانڈ نہیں ہے کہاں جا رہا ہے کہ یہی آزادی اظہار کا مطلب ہے کیا لوگو یہی آزادی اظہار کا مطلب ہے کیا لوگو زمان ترشول ہو جائے یا قلم تلوار ہو جائے زمان ترشول ہو جائے قلم تلوار ہو جائے اور یہی رسم محبت ہے اسی میں لطف آتا ہے یہی رسم محبت ہے اسی میں لطف آتا ہے کبھی انگار ہو جائے کبھی اقرار ہو جائے کبھی اقرار ہو جائے اور منافق منافق اسے کہتے ہیں ہنڈی شبت کیا اثر جو دونوں پخشوں کو لگے یہ میرا ہے اور سالہ کسی کا نہیں ہوتا معاف کیجئے زبان پسل گئی ہے کہ منافق کا یہی طرز عمل پہچان ہے اس کی منافق کا یہی طرز عمل پہچان ہے اس کی کبھی اسپار ہو جائے کبھی اسپار ہو جائے کبھی اسپار ہو جائے اور تبسم اس کے ہنٹوں کا بہاروں کی علامت ہے آپ کے نظر شہر ہے کہ تبسم اس کے ہنٹوں کا بہاروں کی امانت ہے وہ حضر تو بیابا بھی گلے گلار ہو جائے کیا بات ہے آپ تو صرف گلار رہے تھے جب سے بھاؤ کا آدمی ہے پس پاپا یار آیا تھے دراصل حالانکہ میرے تعلقات مغلی آدم جیسے ہیں کبھی بنینی میری یا ان کی میرے نینی میری وہ الگ بات ہے اب دیکھئے گا شہر ہے کہ وہ حضر تو بیابا بھی گلے گلزار ہو جائے کہ میں اپنا استقاسہ لے کے جاؤں کس عدالت میں استقاسہ ایک پرشن ورڈ ہے اسے پلینٹ کمپلینٹ پیٹیشن سمجھ لیے کہ میں اپنا استقاسہ لے کے جاؤں کس عدالت میں اگر دل ہی اسیرے گیس ہوئے خمدار ہو جائے تھوڑی گاڑی زبان لیکن مزا ہے کہ اگر دل ہی اسیرے گیس ہوئے خمدار ہو جائے اور مطائے دل کے لٹنے کا گلہ کس سے کرے جائے مطائے دل کے لٹنے کا گلہ کس سے کرے جا کر مطائے دل کے لٹنے کا گلہ کس سے کرے جا کر کوئی قزاق ہی جب کافلہ سالار ہو جائے کوئی قزاق ہی جب کافلہ سالار ہو جائے میں تھوڑی تشریح کرتا ہوں اس میں جو نئے آشنا ہیں اردو سے قضاق ایک نومیڈ قضاقستان کی ٹائب ہے وہ اس ٹائم میڈائیول انڈیا جب تھا جب اردو ڈیولپ ہو رہی تھی تو قضاق لٹے رہے ہوتے تھے بار بار یہ وہاں کا ہے کی متائے دل کے لٹنے کا گلہ کس سے کرے جا کر کوئی قضاق ہی جب کافلہ سال آ رہا جائے مالا اسی کو ہم اپنا کافلے کا ہیڈ بنا دیں اور مقتہ دیکھئے گا سہیب اپنی دعاوں میں یہی ایک ورد کرتا ہے سہیب اپنی دعاوں میں یہی ایک ورد کرتا ہے جو انسان ہیں جو انسان ہیں انہیں انسانیت سے پیار ہو جائے جو انسان ہیں انسانیت سے پیار ہو جائے اور بہت شکریہ آئیے جنگویر سنگرہ کےش ان کا پیج چل رہا ہے بہت بڑیا ہے اچھا پیج ہے شائروں کا شہر نیدہ فاضلی صاحب کی یہ دو تین اشار ہیں میں حاضر کر رہی ہوں یہ تو مجھے پڑھنے تھے چلے آپ پڑھ دی آپ پڑھ لی چھے پھلتا تھا دیں یہ حاضر کر رہی ہوں محبت کرو یا عداوت کرو محبت کرو یا عداوت کرو کہیں کوئی جینے کی صورت کرو محبت کرو یا عداوت کرو زندگی دو چیزوں میں گزر جا دی ہے محبت محبت کرو یا عداوت کرو کہیں کوئی جینے کی صورت کرو اور یہ بے لہر پانی سے کیا زندگی یہ بے لہر پانی سے کیا زندگی کوئی تیر پھیکو کوئی تیر پھیکو شرارت کرو اور چھلک جائیں آنکھوں سے ایسا نہ ہو چھلک جائیں آنکھوں سے ایسا نہ ہو ابھی اور غم کی حفاظت کرو ابھی اور غم کی حفاظت کرو بہت تیز ہے عقل کی آنڈیاں بہت تیز ہیں عقل کی آنڈیاں ہر جگہ عقل کی آنڈیاں چلی ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ عقل کی آنڈیاں چل نہیں ہیں آج کل تو بہت تیز ہیں عقل کی آنڈیاں عقیدہ تراشو عبادت کرو عقیدہ تراشو عبادت کرو عقیدہ تراشو عبادت کرو سارا مسئلہ آشکارہ خانم پیدا ہونے کا ہے ہم لوگ منہ تک اپنا پیدا ہونے تو دھوٹے رہتے ہیں ندا فاضلی صاحب کی غزل ہے پیدا ہونے پاکے اگر کوئی پیدا ہونے پر کچھ زور ہوتا تو اپنے باپ کا بچہ نہیں ہوتا اس ٹائپ سے ہے وہ دیکھئے مل جائے تو یہاں اتفاق ہے سر نظم ایک پڑھ لیجئے اس میں شامل نہیں تھی جو لوگ جذباتی بچے تھے وہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے باپ کو گالی دے رہے ہیں لیکن دیکھئے کہ ہم سب ایک اتفاق کے مختلف نام ہیں یہ جو سر جنمنہ پیدائش جنمنہ جو کہنا چاہ رہا ہوں اتیباد کے شکار ہے کہ میں ام دا بیسٹ آپ کا پیدا ہونے پر کوئی زور یا حق نہیں ہے ماں باپ بچے انتظار کر رہے ہیں کہ مانے ہوگا لیکن بچے کو نہیں پتا کون کہاں ہے کیا ہے تو ہم سارے زندگی وہ جھنڈا دھوتے رہتے ہیں جو ہمیں قسمت سے ملائے اگر میں یہاں پیدا ہوا ہوں تو یہاں کے لوگوں کے لئے کوئی اچھا ہوں لیکن میرے سامنے والی کلاس وہ اس بات پر افسوس کرے کہ یہ میرے یہاں پیدا ہوتا تو کتنا بڑی ہوتا ہمارا جینے کا سار قسم ہے تو ہم سب ایک اتفاق کے مختلف نام ہیں مذہب بیون جارہا سب دیکھئے گا مذہب ملک زبان اسی اتفاق کی انگنت کڑیاں ہیں ہم سب ایک اتفاق کے مختلف نام ہیں مذہب ملک زبان اسی اتفاق کی انگنت کڑیاں ہیں اگر پیدائیش سے پہلے انتخاب کی اجازت ہوتی تو کوئی لڑکا اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہونا پسند نہیں کرتا یہ میسیج ہے اب میں غزل جو ہیں کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی جو ابھی یہ بچارہ سوشان تھا بڑا پرومیسنگ ایکٹر تھا اور گزر گیا تھا لگاتا جھڑی لگ رہی تھی بہت مایوسی کی بات ہے تو اس شہروں کی جو زندگی ہے میٹرو لائف اس میں ندا فاضی صاحب سے تیس سال پہلے کہہ گئے ہیں کہ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی پھر بھی تنہائیوں کا شکارہ سب نے سنی ہے بہت معروف ہے لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے سلسلہ بننا ہے دیراجوشی بھائی صاحب نمشکال دیراجوشی صاحب سے سمبند ہمارا سوارے کا ہم سے ایک دو سال سینئر ہیں بھائی کے ساتھ تنمیر بھائی صاحب آپ بھی ساتھ ہی ہیں دیکھئے کہ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی پھر بھی تنہائیوں کا شکارہ لاش کا خود مزار آدمی روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا ہر نئے دن نیا انتظار آدمی اور گھر کی دہلیز سے گہوں کے کھیت تک گھر کی دہلیز سے گہوں کے کھیت تک چلتا پھرتا کوئی کاروبار آدمی اور زندگی کا مقدر سفر در سفر آخری آخری سانس تک بے قرار آدمی وہ جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ کدھر چلی رہی آپ پڑھ رہے کچھ ہو میں نے سال گھرہ پر ایک چھوٹی سی غزل ان کو ندر کی تھی وقت تو اب کم ہے لیکن وہ میں آپ لوگوں کو سنا دیتی ہوں تھوڑا ماہول چینج ہو جائے گا میں بھی چھوٹی سی غزل ہو گئی مسکرہت تو سجائے یہ حضر کر رہی ہوں یہ چھوٹی سی غزل ہے آپ ادھر میں تلاش نوا پڑھ لیا اپنی نگاہ ناز میں پورے غزل ان کو نظر ہے اپنی نگاہ ناز میں لانے کا شکریہ واؤں 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 اپنی نگاہ ناز میں بنانے کا شکریہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی ہوں ان کی بہت انعایت ہے مجھ پر مجھے ہار خیال کا موقع دی رکھا ہے جو بڑا خوشل کام ہے بارحال آگے انگلہ شیئر حاضر کرتی ہوں ڈرپیش آئیں مشکلیں جب ہی حیات میں اللہ علیہ السلام ٹھو بھائی درپیش آئیں مشکلیں جب ہی حیات میں ہر ایک قدم پہ ساتھ نبھنے کا شکریہ اور شکوے گلے بھی خوب کیے روڈ بھی گئے وہ میرے سارے ناز اٹھانے کا شکریہ وہ میرے سارے ناز اٹھانے کا شکریہ اور کرتے ہیں ناز میرے مقدر پہ ہم نشی مسنت پہ دل بری کی بٹھانے کا شکریہ اور اب شکریہ بھی کشف کرے کیسے آپ کا ہم کو رفیق خاص بنانے کا شکریہ رفیق وہ بھی خاص شکریہ بہت بہت شکریہ 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 دیکھنا اس میں آگئی ہے یہ نیتا فاضری صاحب کا پروگرام جو تھا اس کی آخری غزل پڑھ کے میں اجازت لینا چاہوں بہت جوڑے بہت کرم ہیں آپ کا کی وقت سنڈے والا بہت وہ بھی ایک گھنٹہ نکالا دیکھئے اب اس لفظ جو میں لینا چاہ رہا ہوں اس کو لینا بھی اب پتہ نہیں اتنا کر دیا اس کے ساتھ ایک جو بیچ والا جو سوار ہے جو ہمارے ہندوستان سرزمین ہندوستان کے جو آواز ہے تھاتی ہے ایک پوری یونٹی اور انٹریٹی کی اس پہ غزل دیکھئے گا یہ کہ آوازیں ہی آوازیں اجالے ہی اجالے مجھ سے یہاں لاکھوں ہیں کوئی مار نہ ڈالے پیچے نہیں دیکھئے کہ آپ کو زیادہ سنخیہ پریشان ہے کم سنخیہ سے آوازیں ہی آوازیں اجالے ہی اجالے مجھ سے یہاں لاکھوں ہیں کوئی مار نہ ڈالے پہلے جب دنگے بھڑکے تھے نائنٹی ٹو میں کمینل میں اس ٹائم سب سے زیادہ پریشان دو آدمی ہوئے تھے جن کا نام مسلمان ہو جیسا تھا نیدہ فاضل صاحب اور راہی ماسوم ردہ صاحب دونوں کا پتہ نہیں کہ نیدہ فاضل صاحب کو شرن ایک ہندو دوست نے دی تھی پورے آٹھ دسلی تھی یہ اس ٹائم کی وصل ہے کہ آوازیں ہی آوازیں اجالے ہی اجالے مجھ سے یہاں لاکھوں ہیں کوئی مار نہ ڈالے بستی میں سبھی اپنے چراغوں کے پجاری بستی میں سبھی اپنے چراغوں کے پجاری میں ڈوبتہ سورج ہوں مجھے کون اجالے اجالے دیکھئے گا کہ مجھے کون اجالے اور برسوں سے اندھیروں میں پڑا چیخ رہا ہوں برسوں سے اندھیروں میں پڑا چیخ رہا ہوں میں اپنے ہی اندر ہوں مجھے کون نکالے کہاں اجالے اجاز ہوتی سورج کی کہ برسوں سے اندھیروں میں پڑا چیخ رہا ہوں میں اپنے ہی اندر ہوں مجھے کون نکالے اور زنجیر کی لمبائی تک آزاد ہیں قیدی قیدی کتنے قید ہو جہاں تک اس کا گھیرا ہے وہاں تک مانگے دیکھیں کہ زنجیر کی لمبائی تک آزاد ہیں قیدی جنگل میں پھرے یا کوئی گھربار بسالے اب بھی قیدی ہیں جتنے میری کہ زنجیر کی لمبائی تک آزاد ہیں قیدی جنگل میں پھرے یا کوئی گھربار بسالے اور تصویروں کے شہر میں نفرت بھی بہت ہے فیس بک کی طرح اشارہ میں کرنا ہوں فیس بک اور تصویروں کا شہر تصویروں کے شہر میں نفرت بھی بہت ہے گر دوست نہیں کوئی تو دشمن ہی بنا لے گر دوست نہیں کوئی تو دشمن ہی بنا لے اور دنیا سے خفا تو بھی ہے ناراض ہوں میں بھی انٹروسپیکٹیو شہر ہے دیکھئے کمیونٹی کے لئے شویب بھائی دیکھئے گا دنیا سے خفا تو بھی ہے ناراض ہوں میں بھی میں بال بڑھا لیتا ہوں تو دارے بڑھا لیتا ہوں تو دارے بڑھا لیتا ہوں بہت بہت شکریہ اگر فرصت ملی آگے پھر آئیں گے بہت بہت شکریہ خدا فیش شکریہ حضرین آپ لوگوں نے ہمیں اقام دیا شکریہ خدا فیش